بچوں کی تلیم تربیت کے حوالے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور میری بڑی بیٹی اس وقت جھاڑو لگا رہی ہے اور اندر سے صفائی دونوں رومہ کی خاص طرح سبس اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جھاڑو شاڑو لگانا صفائی کرنا اور یہ مکہیں لے کے کتنی عام مری ہوئی ہیں کیونکہ کل ہم نے دوائی ڈالی ہے یہ مکہیں نیچے مری نظر آ رہی ہیں صفائی صفائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کیونکہ بہت پریشانی ہوتی تھی مکہوں سے بڑی پریشانی ہوتی تھی اللہ خیر کرے گا اللہ بیتیتہ فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبب خیر امید ہے آپ سو خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو خوشیہ دے سلامتی دے دنیا اور آخد کی کامیابی اور بلائیتہ فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو آمین جو اس دنیا فانی سے جا چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے اور ورسہ کو صبر جمیلتہ کرے اس کا نعمل بدل دنیا بھی اچھا دے آخد میں بھی اچھا دے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اندرستی شفاعتہ فرمائے جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے نیک اولاد کا فرمائے جو رشتوں کے طلبگار ہے اللہ انہیں بھی نیک سالے رشتے تھا فرمائے بچوں اور بچیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے اور مخلوق کے شر سے اللہ بچے رکھے اور جو پردیس میں ہیں تعلیم کے مدان میں ہیں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر یا جیدر بھی یہ سب کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخد کی خوشی اور کمیابی دے اللہ ہمارا اور آپ کا حمی و ناصر ہو آمین اور آج کے ویڈو کا آغاز صبح صبح جاری ہے الحمدللہ اور آج ہم آپ کو اپنے گھر کے روم کی ویڈر بھی کرائیں گے ساتھ ساتھ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی نحمت سے ہماری تمام پریشانیاں جو ہم دور کرے رنی اور آخد کی خوشی اور کمیابی دے اور آج مکھیاں دیکھ رہے ہیں بہت کم ہو گئی اس کی وجہ کال ہم نے دوائی لائی تھی اور بور ڈالی اور ابھی پھر صبح صبح جو انہاں پھر دوائی ڈالنے لگے ہیں قیدہ کچھ ڈال دی گئی یہاں تک تو انشاءاللہ امید ہے ایک دو روز میں خاتمہ ہو جائے گا ان کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ کی فضل سے اللہ کی رحمت سے تو بیگم کے لیے طبعہ بھی لائے دیا اس کو طبعہ کی ذر ہے وہ آگے پڑھا ہے بیٹا آپ دکھاؤ وہ سامنے را جی یہ طبعہ یہ اس کی اپنی پسند تھی اس کی اپنی پسند نے کیا ہے میں نے کہا جی دیکھیں آپ خوش رہے دراصل یہ ہوتا ہے گہنس کے لیے گہنس کے لیے دوسرا جو طبعہ ہے وہ سامنے لٹکا ہوا ہے درخت کے ساتھ دکھوا بیٹا یہ طبعہ دوسرا یہاں لٹکا آگے کھڑا کر دیا بیگم نے یہ لیکن یہ کہ اپنا یہ وہ جو طبعہ دکھا رہا ہے میرے بیٹا جو لٹکا ہوا ہے وہ حاصل دراصل لکریوں کے لیے اور یہ ہوتا ہے گہنس کے لیے لیکن یہ کہتی نہیں جی میرے لئے یہ ٹھیک ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے جہاں آپ خوش رہنا چاہتی مجھے کچھ راز نہیں آپ خوش رہے اللہ آپ کو آباد رہ کے ہماری دعائیں ہیں اور ہمارا جو فریزر ہے یہ ہے فریزر اس کے نیچے سعود و سمان پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ دکھاتی ہوئے گا میری ہاں ابھی نہیں دکھا نا کہتی ابھی نہیں بعد میں بعد میں آٹھ روٹی لگا لو پھر چلے جی سالن بھی اس کے نیچے رکھا ہوا ہے دودھ کو بھی اس کے نیچے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ برکتہ دے اور امید ہے کہ انشاءاللہ سالن اور دودھ سے ہی پڑا ہوگا اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے اتنا ہی کم ہے اور ہمیں یہ جو ٹانگیں ہیں نا ٹانگیں یہ جیسا کہ میں پہلے شاید بتا چکا ہوں مجھے یہ آدمی نہیں دیکھتے تو یہ داشت بھول جاتی یہ بات دلتی سے تو اللہ معاف کرے یعنی یہ جو بنتی ہے نا سنگل ٹانگ والا جس کی ایک ٹانگ کا مسئلہ ہوتا ہے نا ایک ٹانگ کا وہ اپنی اصل ٹانگ کی آثرے سے یعنی کہ گھر میں جب آتا ہے وہ اپنی ٹانگ آرٹیفیشل اتار دیتا ہے اتار کے پھر وہ اپنی یا تو جمپنگ کے ذریعے دائبے ایک روم سے دوسرے روم جانا ہے برانڈے میں آنا ہے یا باش روم جانا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے یا پھر برساکیاں وہ استعمال کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی برساکیوں کا اثرہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے یعنی کہ وہ ایک ٹانگ کا ایک ٹانگ کا کم اس کم آٹھ سے دس سال نارمل چلا جاتے ہیں پندرہ سال تک بھی چل جاتی بعض وقت بارہ سال تک بھی لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں مثلا نیچے کی بیٹھنا ہوتا ہے یا پارکنگ میں یا گھر میں نیچے بیٹھتے ہیں کلینے بچھی ہوتی ہیں یا پھر پارش وگرہ ہوتا ہے ادھر نیچے جب بیٹھتے ہیں اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اٹھتا ہے تو اپنی اصل ٹانگ کا اثرہ لے کے اٹھتا ہے لیکن میرے لیے کیا مسئلہ ہوتا ہے اب میں نے واشروم جا کے بیٹھنا ہے تو میں جب بیٹھتا ہوں یہ ذرا بیٹھا قریب پر ہو یہاں میں ایسے ہوتا ہے یعنی کہ میں آپ کو وہ بھی بیٹھ کے دکھاؤں گا ابھی دکھاتا ہوں بیٹھ میں تو وہ یہ پنجے جو انا ٹوٹتے ہیں جن کی وجہ سے اچھا یہ آٹھ نو میروں کے بعد ان کے پاؤں ہم چینج کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر جو ہے دوسری مرتبہ بھی کوشش ہوتی کہ ہم پاؤں چینج کرا لیں کیونکہ اس کی دو مرتبہ پہلے پاؤں چینج ہو چکی ہیں اب تیسری مرتبہ جو ہے پاؤں تو چینج ہو سے ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ٹانگیں یہ تو ٹوٹ گئی اور دوسرا یعنی کہ بیک سیٹ سے یہ ٹوٹ گئی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ پھر دونوں لوز بھی ہو چکی ہیں یعنی کہ لوز ہو چکی مطلب کیا کہ آپ نہیں بنوائیں جو پیر ہے ان کو پر پیسے لگا دے تو وہ فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے فیدہ نہیں ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں ایک ساتھ یہ نہیں بن جائے تاکہ یہ پیسے جو ادھر ہم نے پیروں پہ لگانے ساتھ اس کو بھی کٹھا بنوائی جائے اور یہ جو میری لوزنگ کا جو خطرہ ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اب یہ یہ دیکھیں کہ میں یہ ٹانگ یہ بھی پہننے لگا ہوں اور یہ بھی پہننے لگا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں آپ کا ذات خواہتا ہوں کہ کیا مسئلے مسئل بنتے ہیں اس کی وجہ ٹوٹنے کی کیا بنتی ہے اور پھر لوزنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جس سے مجھے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور ببیجے بھی ٹھوٹ لے گئے بچوں کو بھی ٹھوٹ لے گئے اور ان کا بس اقبل اللہ نہ کرے خراب نہ ہو جائے اور جو میں چل سکتا ہوں اس سے بھی میں کہیں جاتا نہ رہوں اس سے بھی کہیں میں جاتا نہ رہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ نئی بنے اور تاکہ ہمارا یہ معاملہ حال ہو جائے اللہ کی فضل سے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اور یہ میں اب آپ کو یہ میں نے جو پہن کے جب ہم باشرم جا کے بیٹھتے ہیں تو اب اللہ اکبر یہ دیکھیں جی میں نے پہن لی اب یہ جو ہے میری یہی ٹانگ کی یہ سلوار جو ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کیونکہ جو میری جتنی بھی سلواریں ہیں سب کی سب متاثر ہیں یہ دیکھو بیٹا قریب سے دیکھاؤ یہ سب کی سب پھٹ جاتی ہیں سلواریں اس کی وجہ یہ ٹانگ یہ ٹوٹی ہے پیچھے سے اس جگہ پہ لگتی ہے اور سات سات وہ آستہ سا وقت کے سات کپڑے پھار دیتی ہے میرے جانے کہ تمام سوٹ جتنے بھی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سوائے اب جو نئے لے ہیں لیے نا دو سوٹ ان میں سے فہلحال میں نے ایک پہنا تھا کل پرسوں پہنا تھا اب میں یہ دیکھے اٹھ کے کھڑا ہو گیا نا جب واشرم جانا ہوتا ہے نا تو میرے پاس اخر گھر میں واشرم کا اندزام ہے دوسرا وہ ایک پھٹی سی بنوائی ہوئی ہے اور اس پہ ہم جا کے واشرم استعمال کرتے ہیں لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے باہر کی آنا جانا ہوتا ہے کی خوشی گمی پہ کی فوتکی پہ کی شادی پہ یا کسی رشدار کے ہاں ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے زندگی کا حصہ ہے تو اس صورت میں بیٹا اب ذرا یہ دکھاؤ میں جب وہاں واشرم بیٹھنا ہوتا ہے اب میں یہ بیٹھ کے دکھاتا ہوں یہ میں ذرا یہ دیکھیں یہ میرے پیروں کی طرف توجہ کی یہ بیٹا پیروں کی طرف دکھا ہے اب یہ بیٹھاؤں یہ جو زور آ رہا ہے یعنی جب یہ زور آتا ہے پھر ایسے اٹھنا ہوتا ہے تو یہ جو پاؤں ایسے مڑا ہے نا ایسے یوں اس کو جھریے لکھیں گی ہیں اور آستہ سب وقت کے ساتھ یہ پھٹ کے یعنی کہ یوں سیدھا ہوتا ہے نا یوں ایسے کہہ لے یعنی کہ اس طرح پھٹنا شروع ہو جاتا ہے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ پھٹ جاتا ہے پھٹنے کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ بنتا ہے وہ وقت کے ساتھ توٹ جاتے ہیں پھر جب بیچ میں توٹتے ہیں اس صورت میں ہم پھر جوہ رہے ہیں جیسا کہ پیچھے ایک دفعہ توٹے میں نے چینج کر لیا دوسری مدبہ توٹے تو چینج کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ توٹنے تو چینج اس کو نہیں کرانا اب یہ نہیں کہا کہ جا کہ نئی ہیٹ بنوانی ہے نئی ہی بنوانی ہے یہ ہمارے کیچن کی جگہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا سالن پڑا ہے اور یہ اللہ کی فضل سے دول امید ہے کہ صحیح پڑا ہوگا ٹھیک ہے جی صحیح پڑا ہوگا اور بیگم کے سالن جو ہے الگ تو یہ سالن رہا اور یہ بھی سالن اللہ کا شکر دا کرتے ہیں اللہ کی مہربانی اللہ تعالیٰ برکت دے اب میں نا روم کا وزرٹ کرواتا ہوں آپ کو روم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ تو گھر میں تو یعنی کہ واشروم کا اندزام جس طرح کے میرے لیے ہے وہ ہے بیٹے درہ سیٹ پہ ہونا کیونکہ ہم اپنی بڑی بیٹی کو نہیں دکھاتے اور یہ ہمارے جو روم دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر جوار ہے کچھی یعنی کہ ویڑا ہے پٹی شٹی یہ خاکہ نیچے دیکھو کس طرح اٹھ رہا ہے یہ آپ کے سامنے اور اس خاکے کی وجہ سے بچوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرا بیماریاں پھیلتی ہیں جیسا کہ میری بیٹی جو بڑی سے چھوٹی ہے عائشہ اس کے پھپروں کا مسئلہ اور سانس سانس جو ہے نا دھمہ یعنی کلرجی اور خون کی بہت کمی خون کی بہت کمی تو سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب اس کو ہر وقت ہمیں تو خوش رکھنا ہوتا ہے اور اس کا مکمل کیر کریں میں نے ابھی اس کا علاج شروع کروانا ہے یعنی مستقل پرمنٹ لیکن ابھی ایسا ہے کہ سوری طور پر میری خواہش تھی جو کل گزرا ہے دن اپنا پیر کا پیر والے دن یعنی سوار کو میری خواہش تھی کہ منڈے کو جو نا جا اپنا بچی کا ڈاکٹر سے لکھوا کہ اس کے مکمل ٹیسٹ کروا کہ اس کا علاج شروع کرو لیکن وسیل نہیں بن پا رہے دعا کریں کہ اللہ تل اپنی غیب سے ہماری مذہب کریں ہمارا یوٹیوب چینل چل جائے یوٹیوب چینل چلے اس کے ذریعے ہماری روزی کا کدریہ بن جائے گا کتر کتر سے دریاء بنتا ہے دیرے دیرے آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں ایڈ چلتے ہیں ایڈ کو چلنے دیں اب ہماری مہینے کی کتنی جا کے بنتی ہے ہم دن تقریباً پندرہ ڈالر سے لے کر بیس ڈالر کے دریمیان ہوتی ہے آپ اندازہ لگائے ایک مہینے کی لیکن وہ بھی یوٹیوب ہمیں نہیں دیتا وہ بھی یوٹیوب ہمیں نہیں دیتا اس کی وجہ وہ کہتا ہے جی پہلے سو ڈالر اپنا کرو پھر جا کے ہم آپ کو دیں گے پہلی شرط یہ اس کے بعد اگلی سر ایندہ کے لیے یعنی کہ جتنے ڈالر بنے دس ہیں بیس ہیں تیس ہیں وہ ہم لے سکتے فیلحال یعنی کہ سو پورا ہو تو پھر ہم لے سکتے اگر بیس ہم نہیں لے سکتے دعا کرے اللہ تعالیٰ بیسی سیاہ کرے اب اندر کا روم کا وزرٹ کرواتے ہیں یہ ہمارے اندر روم کی جو داخلے کی جگہ یہ دیکھیں کٹی مٹی خاکہ وغیرہ اور دوسرا اندر کلین بچائیے ہم نے یہ ہمارے سندوق پڑے ہیں سامنے ٹھیک ہے جی سندوق اور دوسرا یہ ساد و سمان پڑے ہیں ہمارا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ برکت دے اللہ فضل کرے اللہ اپنی رحمت سے سارے معاملات حال کر دے یہ دیکھیں دیواروں کے ساتھ وہ ٹنگنیاں لگائی ہوئی ہیں یہ جو دیوار ہے نا یہ مٹی کی چیبیڑی کی دیوار ہے مٹی کی چیبیڑی کی دیوار یعنی کہ وہ ہے باقی جو ہے اپنا یہ اندر سے ہم نے صرف کچی دیواروں کو پلسٹر کروا ہے یہ جو دیوار ہے یہ والی یہ بھی مٹی کی اپنا ایٹوں کی کچی دیوار ہے یہ اپنے دیکھ نوٹ سے جو کریں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی مٹی یہ مٹی کی دیوار ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ اپنا کچی ایٹوں کی تو اسی طرح اگر یہ دیکھیں دروازوں کو ہم اس کو اگر یہ سلیہ پہٹواتے ہیں چھیڑنا نیچا دے جس طرح جسا حال میں کھڑے اس کو کھڑا رہنے دے ویسے ہم نے ہماری خویش تھی اس کو اچھا کریں کیونکہ باہر والا سین درہا اچھا ہے اور اندر یہ برانڈا تھوڑا سا یہ بھی اچھا ہے اور یہ ادھر سے نیچے ہے کیونکہ یہ مٹی آپ بتا رہی ہوگی یہاں سے اندر کمرے تھوڑے نیچے اور یہ تھوڑی اچھی ہے یہ ہے جی صورتحال باقی ہمیں زیادہ چاہتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تو ہمیں یاد رکھی گا بہت شکریہ اسلام علیکم